اسلام علیکم سوڈنٹس آئیم عزیم آئیم عزیم آئیم عزیم جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم چیکٹر سکس کو ریڈ کر رہے ہیں تیلیم و نیوز پیر پر تو آج ہم اس کا پیراگراف نمبر فور کرنے جا رہے ہیں پیراگراف نمبر فور آف یونٹ سکس ہم سٹارٹ کرنے ہیں بوٹ پر یہ پیراگراف نکھا جس ہوا ہے آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے لائن نمبر ون سے ہم سٹارٹ کریں گے تیلیوین برنگز لیزی نیس ایناس تیلیوین ہمارے اندر سستی لے کر آتا بیٹا لیزی نیس کا مطلب سستی آپ دیکھ سکتے ہیں we can do news with a little اور no effort since it is practically a form of entertainment ہم کبروں کو ہم کبروں کو بہت کم یا تقریباً مغیر کسی کوشش کے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ عملی طور پر تفریح کی شکل ہے آپ جانتے ہیں کہ تیلیوین بیسکلی انٹرٹینمنٹ کے لئے بنایا گیا تھا بار میں اس میں نیوز ہے ڈوئیوں اور بہت سارے نیوز چینلز اس میں آگئے تو بیسکل اس کا پرپرس اور تھا وہ تفریح کیا انٹرٹینمنٹ ہونے گا کرنا تھا پہلے ساکتے ہیں لیچے ٹائم لیچے ٹائم کا مطلب فارتوں ورد اگر ہمارے پاس فارتوں ورد ہے ہمارے پاس فارتوں ورد ہے ایک پروڈکاست کا مطلب نشر کرنا ہوتا ہے کوئی چیز تو ٹیلی ویرن پر دکھائی جائے الیٹرونک ویڈیا کے طریقے آپ کو کون جائے اسے نشر کرنا یا نشریات دیتے ایک پروڈکاست کا مطلب نشر کرنا ہوتا ہے جیسے کوئی خبر واقع ہوتی ہے یہ اس خبر کو نشر کر دیتا ہے محصری آمگویج کنیٹا محصری آمگویج کنیٹا جبان میں محاہرٹ اس میں میں جاتا زبان میں محارت کی ضرورت نہیں پڑتی تیلی ویرن پر نوز دیتھنے میں پریفر کا معصر آپم صرف ٹرزی دینا ترجیح دینا ترجیح دینا ترجیح دینا ریفرنس دینا to view the news on television because everything is visual and auditing visual دکھائی دینے والی auditing سنائی دینے والی تو ان کو بلا کے ہم سمعیں اور بسیں سمعیں جس کا تعلق سماعت سے ہو اور بسری جس کا تعلق بسارم کے ساتھ ناو پٹا اس لائکو کرتے ہیں much mastery of language is not necessary for the person اس شخص کے لئے زبان میں زیادہ مہارت کی ضرورت نہیں ہے who prefers to view the news on television جو ٹیلیویئن پر کفریں دینے کو ترجیح دیندہ ہے because everything is visual and quality کیونکہ ہر جیس سمعیں اور بسری ہوتی ہے دوا کو دکھائی دیتی ہے یا سنائی دیتی ہے آپ پرسن میں بیسک نارمیت آف بروڈکاست لینگویج بروڈکاست لینگویج پٹا نشریاتی زبان نشریات میں جو لینگویج یوز ہوتی ہے آپ نیو سٹیلیویز میں دیکھیں تو لینگویج یوز ہو رہی ہے اسے آپ کیا کہیں گے بروڈکاست لینگویج یعنی نشریاتی زبان بروڈکاست لینگویج بروڈکاست لینگویج ایسا شخص جسے بنیادی علم ہے بیسک بنیادی نالی جو بنیادی علم پرکتا ہے بروڈکاست لینگویج کا یعنی نشریاتی زبان کا وہ اسے دیکھ سکتا ہے بٹا اور اس کو سمجھ سکتا ہے ان کمپیریزن کمپیریزن بٹا موازمہ نا مقابلے کو کہتے ہیں تو ہم اسے مقابلہ تن کہہ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائید پہ ان کمپیریزن مقابلہ تن the header of our newspaper needs to be proficient proficient کلی میٹا بھاہر کو سمبالویزن ایکسپرٹ ان سماعہ is called proficient in that car ان در لینے جی in order to in order to کمپا بیٹا کیے لئے ٹھیک ہے جی ایسی تر اجتماعہ باتا ہے in order to کیے لئے understand it better اس کو بہتر طور پر سمجھ دے گے now بٹا in comparison مقابلہ تن the reader of a newspaper اکھپا را کے کاری reader of a newspaper کاری بٹا پڑھنے والے کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے needs to be proficient اسے مہارت کی ضرورت ہوتی ہے in the language زبان کے اوپر in order to understand it better تاکہ وہ اسے بہتر طور پر سمجھ دے گے اتفاہ پوری سیٹنس کو ہم دو بارہ چلیٹا کارس لے کریں گے in comparison the reader of a newspaper needs to be proficient مقابلتا اکھپا را کے کاری کو زبان میں معارت کی ضرورت ہوتی ہے in order to understand it better اس کو بہتر طور پر سمجھنے کے لئے تو یہ جاتا تھا ہمارا paragraph number four جو آج میں نے کیا آپ کے نئے اس online lecture کے ساتھ آج کے پر بلکات ہوگی تب تک کے لئے اجازہ دیجئے اللہ حافظ